بولی بٹ سے ایک بڑی خبر مشہور ابنیتہ ارفان خان کا ندھن ہو گیا ہے اس وقت یہ بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں ممبئی کے کوکلا بین اسپتال میں انتم سانسے لی ہے کل ان کی طبیت اچانک سے خراب ہو گئی تھی اور کولرا انفیکشن سے وہ گرسٹ ہوئے تھے کل کل راہ سے آئی سوی میں ایڈمیٹ تھے ہیں ارفان خان اور ارفان خان کا ندھن ہو گیا ہے بولی بٹ سے اس وقت یہ ایک بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں مشہور ابینیتہ ارفان خان کا ندھن ہوا ہے پچھلے دو سال سے اگر دیکھیں مارچ دوہزار اٹھارہ میں ان کو ایک گمبیر بیماری ہوئی اور تب سے لے کر اب تک لگاتار وہ بیمار جل رہے تھے حالانکہ ایک سال بعد وہ اپنا برٹرین سے علاج گراہ کر لوٹے تھے دوہزار انیس کی شروعات میں اس کے بعد سے بھی لگاتار ان کی استثیت خراب چل رہی تھی ابھی ایک ہفتے پہلے ابینیتہ ارفان خان کی ماں کا بھی ندھن ہوا تھا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وہ جائپور میں اپنے ماں کے انتن درشن نہیں کر پائے تھے ویڈیو کالنگ کے ذریعے انہوں نے انتن درشن کیے تھے اور اب دوخت سوچنا اس دیش کے لیے ہم آپ کو بتانے کہ ارفان خان کا ندھن ہو گیا ہے بولیوٹ سے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں ارفان خان کا ندھن ہوا ہے مشہور ابینیتہ ارفان خان اگریزی میڈیم ہندی میڈیم اور نہ جانی ایسی کتنی شاندار موی دینے والے ارفان خان کا ندھن ہو گیا اس وقت کی ایک بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کل رات سے آئیسیو میں بھرتی تھے ارفان خان بولیوٹ سے اس وقت کی ایک بڑی خبر ہے تو مشہور ابینیتہ ارفان خان کا ندھن ہوا ہے تو بولیوٹ سے اس وقت ایک بڑی اور دکت خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ کوکلا وین اسپطال کے اندر آخری سانسے ارفان خان نے لی ہیں کل سے بیمار تھے ارفان خان اور اب جو خبر آ رہی ہے کہ ارفان خان کا ندھن ہو گیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو دے رہے ارفان خان کا ندھن کل سے انفیکشن کے ذریعے یعنی کہ پیٹ کا انفیکشن ان کا ہوا تھا کل صبح اپنے باتروم میں وہ بے ہوش ہو کر گرے تھے اس کے بعد انہیں کوکلہ بین اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا اور کل سے جو خبر آ رہی کل شام سے ان کو آئی سیو میں رکھا گیا تھا اور آئی سیو میں رکھنے کے بعد اب جو خبر آ رہی ہے کہ انتم سانسیں لی ہیں کوکلہ بین اسپتال میں اور ندھن ہو گیا ہے ارفان خان کا اس وقت ایک بڑی دکھت خبر کی بولیوٹ سے کہ ارفان خان کا ندھن ہو گیا ہے مشہورہ بینیتہ ارفان خان پشلے دو سالوں سے لگاتار پرشان چل رہے تھے مارچ دوہزر اٹھارہ میں ان کو گمبیر بیماری ہوئی تھی اور تب ہی سے وہ لگاتار پرشان چل رہے تھے آپ کو بتا رہے کہ ارفان خان لگاتار اپنی بیماری کو لے کر یہ کہتے بھی رہے کہ وہ ایک دن جنگ جرور جیتے ہیں کہ ان کو گمبیر بیماری ہوئی تھی اور اس کے بعد سے لگاتار ارفان خان اگر دیکھیں تو پرشان بھی رہتے تھے ابھی ایک ہفتے پہلے ہی ان کی ماں کا ندھن بھی ہوا ہے اور اپنی ماں کے انتیم سنسکار میں اپنی ماں کی جنازے میں وہ شامل نہیں ہو پائے تھے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو آپ کو بتا رہے کہ دوہزر اٹھارہ مارچ دوہزر اٹھارہ میں ارفان خان کو گمبیر بیماری ہوئی تھی نیورو انڈوکرائن ٹیومر نام کی بیماری ان کو ہوئی تھی بریٹین سے عراج کرا کر ایک سال بعد لندن سے وہ لوٹے تھے مارچ دوہزر انیس کے اسپاس وہ انڈیا واپس آئے تھے اس کے بعد سے لگاتار وہ اپنی فلمیں کر رہے تھے کیونکہ حال فلحال بھی انہوں نے اپنی فلم انگریزی میڈیم دی ہے اور شاندار مووی رہی ایسے میں سیدھے طور پر انگریزی میڈیم بلکہ ریلیز ہونے کے بعد واپس بھی کر لی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ لوگ ڈاؤن کے بعد دوبارہ سے ریلیز کریں گے لیکن اسی بیچ یہ دوخت خبر آئی ہے کہ عرفان خان کا ندھن ہو گیا ہے عرفان خان جانے مانے ابی نیتہ ہیں کئی فلمیں انہوں نے دی ہیں اور شاندار فلمیں انہوں نے دی ہیں اس میں راجش رنر سنگی ہمارے ساتھ فلم دیریکٹر جڑ گئے ہیں راجش جی ایک دوخت خبر ہے عرفان خان کا ہم سبھی کے بیچ میں سے چلے جانا آپ کا کئی بار ان سے ملاقات بھی آپ نے کی ہوگی سر کس طریقہ سے اپنا دکھ پرکٹ کریں گے سب سے پہلے تو میرے بھوکتے ہیں بھی بھی کھڑے ہیں کیونکہ بہت اچھا انسان بہت اچھا ایکٹر اور ہم دونوں نے تھوڑا اچھا ٹائم بھی نکالا تھا کبھی نیٹ پریکٹس بھی کیا کرتے تھے ریکٹ میں ہم ساتھ میں ایک ریکٹ ٹیم بھی ہوا کر دی تھی ہماری ساتھ میں ہم نے کبھی کام تو نہیں کہ مگر ہم کافی بار انٹریکٹ کر چکے ہیں بہت ہی سلجاوہ انسان تھا جی اور یہ ہے کہ ہندوستان کو ہی نہیں پوری فلم ایڈرسٹی دنیا کی ایک بہت بڑا لاؤس لے گا اور اس سے دکھت خبر نہیں ہے کہ یونگ ایج بے ایک ڈائنیمک اور اتنی زمبی چھاپ چھوڑی اتنے ایکٹنک کے اوپر کہ مجھے نہیں لگتا ہوں کوئی فیل کر پائے گا اور مجھے بہت دکھ ہے کہ اچھا ایکٹر اور ایک اچھا دوست اور ایک اچھا یومن ہمارے بیچ میں نے بلکل آپ نے جس بات کا ذکر کیا جس طریقے سے آپ ان کے ساتھ کرکٹ کھیلے ہیں آپ انڈرسٹری میں ان کے ساتھ رہی ہیں تو ایک لمبا دور آپ نے ان کے ساتھ جیا ہے عرفان خان جتنے شاندار ابینیتہ جتنے شاندار ایک ان کی پریزنس تھی اسکرین پر اتنی شاندار انہوں نے اپنی زندگی میں جنگ بھی لڑی ہے چاہے وہ اپنی بیماری سے جنگ لڑتے رہے پچھلے دو سال میں کس طریقے کی پرسنلٹی آپ کو وہ پرسنلی نظر آئے ایک اصل زندگی میں کس طریقے کی پرسنلٹی وہ تھے اچھے فادر بھی ہے بہت اچھے ہزبن بھی رہے اور بہت اچھے دوست بھی رہے کیونکہ میں نے ان کو جب نیٹ میں کبھی اپنے بیٹے کو بھی لے کے آتے تھے وہ کہلے کے پر کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اس آدمی سے اور نہ کبھی کسی کو دکھی کیا اور نہ کبھی اس نے کسی کو اپنا دکھ زہر کیا اور اس نے بہت ہارڈ وارس کر کے اور کچھ چار پانچ دن پہلے ان کی ماں جی کی بھی بیٹھ ہوئی ہے بلکل ہے بہت بڑا دکھت یہ سمیہ عرفان خان کے لیے تھا اور کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ اچانک سے عرفان خان کے ندھن کے خبر آ جائے گی بہت بہت شکریہ راجے شم سے جڑنے کے لیے میوزک ڈیریکٹر لالت ہمارے سارے چڑھ گئے ہیں لالت پنڈت لالے جی بہت بہت سواگت آپ کا نیوز ون انڈیا میں لیکن بہت دکھت خبر اس وقت ہے کہ عرفان خان کا ندھن ہو گیا سر کس طریقے سے اپنے سمویدناوں کو پرکٹ کریں گے یہ بہت بھی دکھتی بات ہے اور بہت بہت بھی فائن کلاکار پہ ان کی پچھر تھی ہاتھی کہ ان کی پہلی پچھر کی جنگ میں تھیڑیل ہوئے تھے اور ان کا مجھیک میں نے کیا تھا بہت 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 دنسلی پرپرومنسٹ آن کا اور میں سچ میں کہوں گا کہ آپ کبھی پرسنلی اگر عرفان خان سے ملے آپ کا ایکسپیرنس کس طریقے کے رہا عرفان خان کو لے کر جی دیکھیں حاصل جیسے میں نے بتایا پہلی پچھے کیوں اس کی وہ ہمیشہ میڈک روم آتے تھے جی مانچی دوریہ کے ساتھ آتے تھے اور جب ہماری ملاقاتی تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی دیپ والے کلہ چاہ رہے ہیں اور جب میں نے پچھر دیکھیں تو مجھے ایک ٹریک سب سے اچھا کام ارپان کا لگا تھا ارپان بھائی کا لگا تھا حاصل میں بہت ہی کمال کام جا تھا اور جی دیکھوں دو کمیگ پیکٹ کر گیا ہے جی دیکھوں جو کبھی انہوں نے اپنی بیماری کا ذکر آپ سے کیا کیونکہ پچھلے دو سال سے لگاتار وہ ایک ایسی جنگ سے لڑ رہے تھے جو ان کے ٹویٹس میں یا ان کی باتوں میں اکثر دیکھتا تھا کہ وہ جنگ لڑ رہے ہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ لیکن اس کے بعد بھی اندر سے کافی ٹوٹے ہوئے ہیں ان باتوں کا ذکر کبھی انہوں نے آپ سے کیا ہو دیکھیں بہت ہی شاکٹنگ نیوز کی جب یہ پتہ ہی پڑا تھا کہ وہ اس میں بیمار اور بہت ہی فائدر انسان رہے ہیں اور اپنا دکھ جاہے نہیں کرتے اور اچھا بھی نہیں لگتا جاؤ آپ کی سی سے ملیں بلکل اپنا پوچھیں کہ آپ کیا ہوتا ہے تو کبھی اس بات کا ذکر نہیں ہوا مگر اکثر آورڈ نائٹس میں ملاقات ہوتی تھی اور بہت ہی ونم پر انسان تھے اور بہت دیپس والا کریکٹن بہت ہی سلجے میں منوشی سے چھیک ہے چلے بہت بہت شکریہ سر ہم نے سمجھ دینے کے لیے اور وہ سمویدنائی وقت کرنے کے لیے جو بہت مشکل اس وقت ہیں پھلال آپ کو بتا دے کہ مشہور ابی نیتہ عرفان خان کا ندھن ہو گیا ہے اور یہ اس وقت بولی وڈ کے لیے ایک بڑی ہی دکھت خبر ہے کیونکہ شاندار ابی نیتہ شاندار وقتی زندگی میں رہے اور ابھی کچھ دنوں پہلے ہی عرفان خان کی ماں کا بھی انتقال ہوا آپ کو بتا دے کہ لگ بگ ایک ہفتہ ہوا ہے جب ان کی ماں کا انتقال ہوا ہے اور اپنی ماں کے انتم سنسکار میں وہ جنازے میں شامل نہیں ہو پائے تھے اس کا دکھ بھی ان کو تھا لیکن آپ کو بتا دے کہ یہ ایک بہت ہی چوکا دینے والی خبر اور دکھت خبر ہے کہ عرفان خان کا ندھن ہو گیا ہے کل صبح عرفان خان اچانک سے بیمار ہوئے تھے بے خوش ہو گئے تھے اور انہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا اس کے بعد عرفان خان کے بارے میں شان تک یہ خبر آئی کہ عرفان خان اسپتال میں آئی سیو میں ایڈمیٹ کیے گئے ہیں اور ان کی استیتھی کافی خراب ہے فیلحال اس کے بعد سے لگاتار ان کے بارے میں اپ ڈیٹ لینے کی کوشش کی جا رہی تھی اور آج صبح یہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ عرفان خان کا ندھن ہو گیا ہے تو چوکا دینے والی خبر پورے بولیورٹ انڈسٹری کے لیے آپ کو بتا رہے کہ عرفان خان شاندار ابینیتہ ہمیشہ سے رہے اور ایک سے ایک بہترین فلمیں انہوں نے دی ان کے ساتھ کام کرنے والے چاہے وہ ابھی لیلیٹ بندیٹ ہمارے ساتھ جڑے چاہے وہ راجش رنسنگی ہمارے ساتھ جڑے سبھی کی ایک بات ضرور کہنا تھا کہ عرفان خان جیسے ویقتی شاندار ویقتی ہے اس نے اپنی زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی کسی بھی چیز سے کبھی ہارا نہیں اور اچانک سے اس طریقے کی خبر آنا یہ سبھی کے لیے چوکا دینے والی خبر ہے فیلحال عرفان خان کا ندھن ہو گیا ہے اور یہ پورے بولیورٹ انڈسٹری کے لیے چوکا دینے والی خبر ہر کوئی اس خبر کو سن کر استبد ہے ایگزگیٹیو ایڈیٹر دیگویجا سنگھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دیگویجا جی عرفان خان کا ندھن ایک بہتی سرپرائزنگ اس وقت ہے اور کسی کو یوں می نہیں تھی بلکہ دو سال سے جب سے وہ بیمار ہوئے پشلے سال جب واپس آئے تو سب کو لگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی جنگ جو اس بیماری سے تھی وہ جیت لی ہے لیکن اس دوران ایسے خبر آ جانا ایک طریقے سے چوکا دینے والا ہے سب کچ اور دیکھیں وہ نورملی کام کر رہے تھے حالانکہ ایک سال تک سکرین سے الگ رہے انہوں نے پتا چلنے نے دیا کہ ان کی اندیشن کتنی کرٹیکل ہے لیکن جو بھی لوگ ان کے قریب کلوز سرکل میں تھے انہیں معلوم تھا کہ ہاں وہ ریکاور نہیں کر پائے ہیں اور جب ابھی دو دن تین دن پہلے جب ان کی ماں کا ندھن ہوا تو اس میں ایک بڑا ایموشنال شوق سا لگا ان کو اور اس سے وہ سمال نہیں پائے ان کو ایٹیو میں ایڈمنٹ کرایا گیا اور کل رات کو بہت زیادہ ان کی طبیت بگڑ چکی تھی سبی کو بتا تھا پر لوگ ڈاؤن کے وجہ سے لوگ ان سے ملنے نہیں جا پا رہے تھے اور آج یہ بری خبر آگئے جس کا جرس تھا ہم سبی کو فائٹر تھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور سب سے اچھی بات یہ تھی تشار کی جو ان کے طرف لوگوں کو کھیشتی تھی کہ ایک بڑا اس طور ہونے کا ایک گرور نہیں تھا جی ان سے میری ملاقات دونی شوٹنگز کے دوران ہوئی تھی اور اس میں اتنے کلوچلی یہ ملتے تھے ہر بار آتا لوگ صدا کی بہت پرانی دوستی ہو آخری ملاقات قریب تین ساہ پہلے ہے مومبئی ٹو دیلی کی فائٹ میں یہ بجنس کلاس میں تھے اور ٹوالک کی وجہ سے میں ادھر گیا اور انہوں نے سیدھے ہائی کیا جبکہ میں نے نجر بھی نہیں دیکھی تھی اور انہوں نے بہچانا انہوں نے ہائی کیا پھر باتیں کی اور بات کرتے 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 ہیں ایکانومی کلاس کے طرف آئے اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے باکیتا آتوگراف دیئے فوٹو کھچوائیں جو ہے آگو جا پلائی روکی تو کامی لوگ کے ساتھ فوٹو کھچوائیں نورمالی کیا ہوتا ہے فلمشترات آوائیڈ کرتے ہیں فوٹو کھچوانا لیکن یہ ان لوگ ساتھ میں تھے کہتے تھے کہ جو فوٹو کھچوانے والے فینس ہیں انہی کے وجہ سے ہم ہیں تو اگر سو لوگ بھی آکے فوٹو کھچوانے والے ہیں انہوں نے جتنی فلموں میں کام کیا ہے اب انہیں ایک الگ پہنچان انہوں نے بنائی یہ جہاں لائف آف آف آئی ہو یا جراسک پاس کی چونسی سیریز ہو اس میں بھی انہوں نے جو ہے اپنی ایک ویش و لفتر پر اپنی اپنے کی چھاپ چھوڑی ہے تو یہ ایک بہت بہت صدمہ ہے بہت بہت دھکا ہے ایک نیچرل ایکٹر چلا گیا اس کی بھرپائی ہونا بلکل جس بات کا آپ نے ذکر کیا کہ ایک نیچرل ایکٹر چلا گیا ان کی آواز سے لے کر آپ دیکھ لیجئے چائن کی پہلی فلم سے لے کر اب تک دیکھ لیجئے اس کے علاوہ فلم جو اگت سے الگ ہٹ کر جتنے شوز انہوں نے کیے ان کی ایک پریزنس الگ تھی ان کا اسپیس اپنا الگ تھا یہ کسی ریس میں نہیں تھے عرفان خان کی جہاں جس کریکٹر کو رول کو ضرورت تھی وہاں عرفان خانی سیٹ ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا یہ اس پہ سمیشہ کھلے گا ٹھیک ہے امیتہ بچن کے بعد جاگر میں صرف کومیڈی کی ہی بات کر رہا ہوں ایک ایک پہ آتے ہیں آگر آپ کے بعد اگر کسی ایکٹر کو اس کی ٹائمنگ کی وجہ سے کومک مانا جاتا تھا تو وہ عرفان سے کون سا ڈالوگ کے بعد کتنے دیر کا پانس لینا ہے فیس ایکسپریشن کیا بنانا ہے یہ اپنے آپ ان کی جتنی بھی آپ کومیڈی سیمس اٹھا کر یوٹیوب پہ دیکھ لیں اگر تو اس پہ یہ بہت ساتھ نظر آتی ہے کہ اپنے ڈالوگ بولنے کے بعد دشکوں کو اتنا موقع دیتے تھے کہ وہ ہس لیں اور ہسنے کے بعد جب وہ اسٹیبل ہو جائیں تب وہ اگلا ڈالوگ بولتے تھے یا اگلا مومنٹ کرتے تھے یہ ایک بہت ایکسپریئنس سے چیزیں آتی ہیں ہمارے ساتھ انو مالک جوڑ گئے ہیں دکھویجا جی میں آپ کے پاس لوٹوں گا انو مالک جی بہت بہت سباکتا آپ کا عرفان خان اب ہمارے بیچ نہیں ہے اپنی سمویدنائی کو سر کن شبدوں میں کن الفاظوں میں پرکٹ کریں گے بہت دکھت کی سب سے یہ 54 یہ کوئی عمر ہی نہیں اور ایسا انسان پر دنیا میں زبارہ نہیں آئے گا میں ایک فیلم کر رہا تھا تنوجہ چندرہ جی کے ساتھ قریب قریب تک گیا اور ایک گانہ بنانے کے لیے تنوجہ جی نے کہا عرفان خان صاحب اپنے کام کے لیے کہیں بھی جلے جاتے تھے وہ میرے کھر پر آ جائے میرے صدیق روم میں آئے اور آیا کہ ترہی جانا کوئی جب نہیں ہے ہم نے وہ گانا بنایا بیٹھے رہے تھے اور باتیں کاف دیتے گئے جب ان کو بتا لگا میں جاپور کھا ہوں میری مم بھی جاپور کی تو بہت خوش ہوتے تھے کہ راجستان سے ہو وہ بہت ہی کھتے ہیں آپ نے کی انسان کی جانی سلام بومبے سے لے کر کردی کے لکھے اسلام میں کردی کے لکھے اس کے بعد جب ہندی بیٹھے ہمارے آئیز اور اس کے لیے دو ہندی بیڈیا اور پر حالی مکتب کو جراسک بردائی فرس کیا تھا ان کا رینج تھا ہندی فلموں میں انگلیش فلموں میں ان کی آنکھوں وہ آنکھوں سے بات کرتے تھے آواز اور آنکھیں جادو اور کام کے اتنا شوق جب ہم کام کرتے تھے گالے بناتے تھے کیا کیا سیجیشن دیتے تھے انگلوں میں پھر ہوں تو مدر آجاؤ وہاں پہنچ گئے لنچ ٹائم ہے تو کیا کھانا کھانا ہے صرف آملیٹ اور بریک کھا رہے ہیں سوائی شورٹ کی کام کے بارے میں کوئی اتنا بات بھی نہیں کرتے بلکل سر ایک چیز کا ذکر ابھی ہم گھر بھی رہے تھے کہ جو ارفان خان کا سپیس ہے بولی وڈ میں وہ کوئی اور نہیں بھر سکتا کیونکہ ایک سیریس کومیڈی کرنا یا ٹائمنگ کے ساتھ کومیڈی کرنا یہ ارفان خان سے بھکوی شاید آج کے یونر میں اگر دیکھیں تو کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ جن ڈیریکٹر سے کام کیا ہے جو درشال جی ہیں اور بڑے بڑے دریکٹر وہ بڑے خوشتتیب ہیں اس کے بارے میں دوہ زیادہ بات بتائیں گے مل سنگیت گانو مجھے لگے جو ہم نے پردے برکو دیکھا ہے ایچی تیمیگ ایچی ڈیلوک ڈیلوک اور جس طریقے سے سمجھ کر پیش کر سکے مجھے لگ پانی کی طرح مجھے لگتا ہے کہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ اس team سامنے ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہی ہے مطلب لیجیدی ہو چکتا ہے لیجید لوگ ایسا انسان میں بار بار کیا ہے ساتھوں ایسا انسان ایسا انسان اس دنیا میں آئی ہے میں جانتا ہوں جب ہی بڑے انسان کا نظر ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسا انسان نہیں ہاتھ سکتا باب بلکل 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 یہ چیزیں کبھی نہ بھولنے والی چیزیں ہیں چلیے بہت بہت شکریہ انو ملک ہم سے جڑے تھے شکتی کپور ہم سے جڑ گئے ہیں شکتی جی عرفان خان کا چلا جانا ایک بہت بڑا دکھ ایک بہت بڑا سٹ بیک ہوگا بولیوڈ کے لیے کیونکہ انو ملک بھی اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ جو اسپیس ہے نا وہ اسپیس عرفان خان کا صرف عرفان خان ہی بھر سکتے تھے آپ کیسے یاد کریں گے عرفان خان کو میرے کو تو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ کیا ہوا ہے ایک تو چاروں طرف اسراف کا محول اسنا دیپریشن پر ٹیلی یہ تو اڑا سام میں تو ایک ایسے یہ نہیں ایک سان کسان اتنا ایک نائن سکسی سیون میں جنام پہنگا یاد ابھی تو اسیوں کو بہت اوپا ایسے کلا کار تو بڑی مشکل سے اوپر واد آیا اور پیچھے ماتا جی کا استقال ہوا وہاں بھی نہیں جا پائیں اور جڑ رہے تھے مجھے لگا جب لڑکن سے واپس آئے کہ یہ جنگ پہ جیت جائیں گے لیکن ہوا بہت ساد بہت ساد بہت ساد بہت ساد بہت ساد بہت ساد شکریہ جی کبھی آپ کے ملاقات عرفان خان سے ہوئی ہو تو اس وران کس طریقے کے پرسنلٹی آپ کو محسوس ہوئی عرفان خان کی بہت ساد بہت سنپل بہت نور ہمیں کھل پریمیر میں تھے تو اس سے ویل ہوا میں ٹیریس پہ گیا تھی اورڑی وہ ہی کھڑے تھے تو میں نے بہت ساد ان کے بہت ساد میں ہمارے بہت ساد ہوں تو وہ رہے ہسنے لگے کہ آپ 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 کا فیان چلو گلے گلے ملے تو بہت مکلوس رہا جل سے جل سے جل سے جل سے سب جا رہے ہمارے چلے میں بہت بہت ہم تمہیں کہ وہ پر جن پر پریوار سوڑے بچے دھرپ بچے اور وڑا لاؤ چکر جہاں میں انٹرنیش سائی فار سپی خو سپی میڈیا ملدی چلیے بہت 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 شکریہ 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 جوڑنے کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا دکھ ہے اور اس وقت اس دکھ کے گھڑی میں دیکھیں انویمالک ہمارے ساتھ جڑے لیلیت پندیت ہمارے ساتھ جڑے شکریہ پور مارے ساتھ جڑے تو تمام جتنے بھی اس وقت بڑے کہنا چاہیئے دگر جب والی بٹ کے ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ ارفان خان کی جگہ کو بھرنا بہت مشکل ہے ارفان خان ایک سیریس کومیڈی جو کرنا جانتے تھے ٹائمنگ کے جو کومیڈی کرنا جانتے تھے ان کے کومیڈی کے جو پرشنسک رہے وہ صرف ارفان خان کی جگہ انفان خان کو ہی دیکھ سکتے تھے وہ کومیڈی کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا ارفان خان کی فلم آئی تھی اس کے بعد یہ بھی بات ہوئی کہ ایک بار پھر سے ہم اسے ریلیز کریں گے انگریزی میڈیم لیکن اس کے جو کامیابی تھی جتنی بہترین وہ فلم تھی اس کے کامیابی کو شاید ابھی دیکھ نہیں پائے لیکن اپنے کامیاب جی ون میں ارفان خان نے کئی بہترین فلم میں دی ہیں مقبول لائف این ای میٹرو شاندار مووی رہی انہوں نے نیگٹیو رول بھی کیا نیگٹیو رول کیا ایک فلم آئی تھی حاصل اس کے اندر اس کے علاوہ بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ ان کو ملا تھا لائف این ای میٹرو فلم کے لیے ہمارے ساتھ بڑا سیٹ بیک بولیوڈ کے لیے ایک بہت بڑے دکھ گھڑی میں کہنا چاہیے اس وقت بولیوڈ ہے ایرفان خان کا چلا جانا کس طریقے سب سمویدان کو وقت کریں گے نے کھر کریں کریں چاہیے م ٹھو نظر انگلیش میڈیوڈ اس وقت بہت ہی خان بڑا بہت خورتار خوش خش شاہیے شاہیے شکریہ کھو خان اج خان بہت خان سمویدان شکریہ خان چلے پریم جی بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے اور جن شبدوں میں آپ نے انہیں یاد کیا ہے یہ شبد بہت ہی کہنا چاہیے دکھ کا پرکٹ کر دینے والے ہیں کیونکہ اس دوران ہر کسی کے پاس بھاونائیں امر رہی ہیں لیکن الفاظ بھی حد کام ہیں اور ان الفاظوں میں عرفان کو یاد کیا جائے کیونکہ لفظوں کی بھی ایک سیما ہے اور یہ جو یادیں ہیں عرفان خان کی یہ اسیمت ہیں چاہے وہ بولیوٹ کے پٹل پر رہا ہو سلور سکرین پر رہا ہو یا پھر اصل جیون میں رہا ہو ہمیشہ ایک وارئر کے طور پر نظر آئے عرفان خان ہمیشہ ایک وارئر رہے مارچ دوہزار اٹھارہ میں جب ان کو نیرو انڈوکریٹک کیومر کی شکایت ہوئی اس دوران اس بیماری کے سامنے آنے کے بعد ایک وارئر کے طور پر عرفان خان نے کہا کہ میں علاج کر آنگا میں ٹھیک ہوں گا میں بہتر ہو کر واپس انڈسٹری میں واپسی کروں گا ایک سال تک لندن میں انہوں نے اپنا علاج کر آیا ایک سال بعد دوہزار انیس میں وہ واپس آئے اور اس کے بعد انہوں نے کچھ فلموں میں کام بھی کیا انگریزی میڈیم ایک فلم حال فلال میں ریلیز ہوئی عرفان خان کی اس فلم میں انہوں نے کام کیا باکو بھی اس فلم میں کام کیا لیکن تمام جون کے بہت قریبی لوگ تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ کہیں نہ کہیں عرفان خان کی طبیعت اتنی ٹھیک نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے اور کل صبح کی بات ہے جب اپنے باتروں میں بے ہوش ہو کر گر پڑے شام تک یہ کہا گیا کہ کالرہ انفیکشن کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے ہیں رات تک خبر آئی کہ انہیں آئی سیو میں بھرتی کر دیا گیا کوکلہ بین اسپتال کے اور صبح یہ خبر آئی ہے کہ یہ عرفان خان اب ہمارے بیچ نہیں ہے دیکھ وجہ سنگھ ایک بار پھر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دیکھ وجہ جی جتنے بھی چاہے پریم چوپڑا ہمارے ساتھ جڑے شکتی کپور ہمارے ساتھ جڑے یا نو ملک ہمارے ساتھ جڑے سب کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک وارئر تھے وہ اپنے زندگی میں چاہے بیماری سے لڑتے ہوئے رہے چاہے وہ اپنے پریبار کے صدستیوں کے ساتھ رہے چاہے وہ سلور سکرین پر رہے ہمیشہ وارئر دیکھے وارئر تو تھے قصہ میرے پاس بھی ہے ان سے جڑا ہوا لالیس پنڈی جی نے ذکر کیا ان کے فلم حاصل کا نگیٹیو کیریکٹر تھا الہاباد میں شوٹنگ ہو رہے ہیں جب ہم پریاغ راج کے نام سے جانتے ہیں الہاباد یونیورسٹی میں شوٹ چل رہا تھا اور سین جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کے اوپر گولیاں چلائی جاری ہیں اور یہ بھی پائرنگ کر رہے ہیں یونیورسٹی کے چھات بھڑک گئے ناراض ہو گئے کہ الہاباد یونیورسٹی کو ایک غلط چھوی پیش کی جاری ہے شوٹنگ رکوا دی گئی ان لوگ کے اوپر بھی پٹ سربادی کی گئی میں اس کو وقت کور کر رہا تھا ازا ریپورٹر ہے ہم اور یہ ساتھ میں تھے پولیک پولیس چوکی میں سسٹیٹی کے لیے تھے وہاں پہ ان کے ایک انٹیوو لینے میں پہنچا تو انہوں نے سب سے پہلے کہا گروہ سب چھوڑو پہلے ہم کا الہابادی سکھاؤ ٹھے 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 ہاتھی انداز میں اور الہابادی کے کچھ شighے پھر وہ چھاتر نہتاؤں سے ملے اور ان سے سکھتے اس کی انداز میں بولا کہ ہمیں کہہے ہمار پہلی سکتے ہے کہہے بگار رہے ہوئے کا پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کیسے یہ فلم حالانکہ نہیں سمجھ ہو پا ہی باتیں پھر ایک دوسرا ہیونگ کیشرن کالج ہے وہاں پہ شوٹنگ کی گئی لیکن انہوں نے سب سے پہلے الہابادی سکھا تاکہ الہاباد کے شاتر نیتاؤں سے یہ بات کر سکیں ان کے انداز کو اور کسی نہ کسی طرح سے ان کو کنوینز کر سکیں کچھ حد تک کامیاب ہوئے بھی تو یہ ان کا ایک ستھا کہ جس شہر میں ہیں جن لوگوں کے بیچ میں ہیں پہلے ان کے بیچ میں ڈھلیے ان کے بیچ میں سکھی ہے راجستانی تھے لیکن اس فلم میں پورا ان کا جو الہابادی تون تھا وہ آپ دیکھیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ الہاباد کا لڑکا نہیں ہے یا الہاباد پہ شاتر نیتا نہیں ہے پورا انہوں نے سمجھا اس چیز کو کہ کیسے یونیورسٹی کے اندر کارسٹ کی پولیٹکس چلتی ہے کیسے ان کے لڑائیاں ہوتی ہیں نہ صرف اس پہ بلکہ کچھ اور لوگوں سے بھی جانا اس کے ساتھ انہوں نے کریکٹر کو تھوڑا سا اپروائز کیا کافی حد تک اور جو نتیجہ ہے وہ دیکھا اب یہ نگیٹیو کریکٹر کرتے تھے تو لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے یا ان سے ڈرتے ہیں بچے جو ہے ہم کامیڈی کرتے تھے تو ہستے ہستے لوڈ پورٹ ہو جاتے تھے اس سے زیادہ ان کی خوبی نہیں کہی جا سکتی کہ جب کریکٹر جو بھی پردے پہ ہوتا تھا کہیں نہ کہیں جب ان کی پرزنس سلور سکرین پر ہوتی تھی تو ان کے ایکسپریشنز ان کی آنکھیں ان کے لفظوں سے ان کے ڈائیلوگ سے زارہ بولتے تھے تشارہ کریکٹر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ پردے پہ آئے تو لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ فلا ایکٹر آ گیا یہ جو بھی کریکٹر وہ نبھا رہا ہے وہ کریکٹر ہی دماغ پچھایا رہے ارفان خان ان گینے چونے ابھی نیتاؤں میں تھے سنجیو کمار والی کےٹے کری میں میں ان کو رکھوں گا کہ یہ جب پردے پہ آتے تھے جب بھی آتے تھے تو ان کا کریکٹر پہلے آتا تھا ٹھیک ہے ارفان نے پلے کیا ہے وہ بعد میں باتیں آتی تھی لیکن جو کریکٹروں کا جو بھی ہوتا تھا وہ دماغ میں آپ کے وہی گھوم رہا ہوتا تھا چاہے وہ کومک کریکٹر ہو چاہے وہ نکیٹیو کریکٹر ہو چاہے وہ میل لائن بیچاری ٹائٹ کے ہیرو کا کریکٹر ہو ابھی انگلیش میریم کیا آپ بات کر رہے تھے انگلیش میریم میں بھی دیکھئے تھے ایک باپ کی جو مجبوری ہے جس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کو باہر نہیں بھیجنا چاہتا لیکن بیٹی کے آگے مجبور بھی ہے اور کیسے فیننچل کرنچس بھی ہیں اس کو ایک مجبور باپ جو ہے وہ ہر سین میں نظر آ رہا ہے اسپان خان نہیں نظر آ رہا ہے وہاں پر یہ ان کی خوبی تھی یہ جو ان کا واریئر والا پریزنس سلور سکرین پر تھا وہی واریئر والا پریزنس ان کی زندگی میں بھی تھا اپنی بیماری کے دوران لڑتے ہوئے رہے چاہے ابھی ایک ہفتے پہلے اپنی ماں کے انتقال میں شامل نہیں ہو پائے ان کے جنازے میں شامل نہیں ہو پائی وہ ان کا دکھ تھا یہ تمام چیزیں ان کو ہمیشہ گھرے رہی